کپٹل پارٹ میں ایک بار پھر سے خوشانتے ہیں اور اب کچھ بات کریں گے گندم کے معاملات اور عدالتی ایکشن کے حوالے سے گندم میں خود کفیل ہیں لیکن شرط یہ ہے کسے چوہے نہ کھا جائیں سپریم کورٹ میں آٹے کی قیمتوں سے متعلق کیس کی سامات کرتے ہوئے جسٹس جبات اس خواجہ حکومت پر برس پڑے ایک سال کا عرصہ بیٹھ گیا حکومت بتائے کیا اقدامات کیے گئے سپریم کورٹ میں آٹے کی قیمتوں سے متعلق کیس کی سامات جسٹس جواد اس خواجہ کی سربراہی میں ہوئی ریمارکس دیتے ہوئے جسٹس جواد اس خواجہ کا کہنا تھا ہم گندم میں خود کفیل ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اسے چوہے نہ کھا جائیں حیرت کی بات ہے کہ ہم ذری ملک ہیں اور یہاں کھانے کو اناج تک نہیں جواد اس خواجہ کا کہنا تھا کہ اب ججز خود جا کر لوگوں میں اناج تقسیم نہیں کر سکتے صوبے کھانا نہیں دے سکتے تو اور کیا دیں گے جسٹس جواد اس خواجہ کا کہنا تھا کہ پیداوار یہاں ہوتی ہے لیکن گندم باہر جلی جاتی ہے گندم اور آٹا چمن کے راستے باہر جا رہے ہیں حکومت بتائے اشیاء خرد و نوش سے متعلق کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں عدالت نے پنجاب حکومت سے خیبر پختونخواہ کو گندم کی ترسیل سے متعلق جواب بھی طلب کر لیا کیس کی سماعت 28 میں تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ملک میں آٹی اور اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے عوام سلابہ احتجاج ہیں کراچی میں آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے بھی لوگ کافی پریشانی سے دوچار ہیں کیپٹل کے نمائندے قابر حسین وہاں پر موجود ہیں قابر حسین بتائیے گا کہ کراچی کے لوگ کا کیا کہنے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے جی اس وقت میں موجود ہوں آٹے کی جو ہولسل مارکٹ ہے وہاں پر میں موجود ہوں اور اگر آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آٹے کی قیمتیں گزشتہ دو ہفتوں میں تقریباً دس روپے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس وقت میں موجود ہوں آٹے کی سب سے بڑی جو ہولسل مارکٹ میں دکان ہے وہاں پر میں موجود ہوں اور اس آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے فلور مل ایسوسیشن کے رکن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم صاحب ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے دو ہفتوں کے درمیان آٹی کی قیمتوں میں دس روپے کا اضافہ ہو رہا ہے یہ سارا جو نا گورنمنٹ ان کو گندم نہیں آنے دے رہی سن سے پنجاب سے گندم کی زلہ بندی لگائی وے سبحہ بندی لگائی وے اس پر اسے گندم کے ریٹ کافی ہائی ہیں حالانکہ اس وقت فصل ابھی آئی ہے ہماری پاکستان کے اپنی تو فصل جب آتی ہے تو ریٹ نیچے آتے ہیں یہ ریٹ نیچے نہیں آنے دے رہے اس میں گورنمنٹ کے جو افسران محلوس ہیں جو ریٹ نیچے نہیں آنے دے رہے گندم کو روک رہے ہیں جگہ 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 اور یہ نا فلور مل والے چاہتے ہیں کہ ریٹ نیچے آئے ہیں اگر ہم پچھلے پندرہ دن کی بات کریں تو پہلے ایک دم سے ریٹ نیچے آئے تھے چھتیس روپے کلو آٹا فروخت ہو رہا تھا آج پھر چھالیس روپے اور سنتالیس روپے فروخت ہو رہا ہے کیا وجہ ہے ایک دم سے پھر کیسے اوپر آ گئے یہ ان کو گندم نہیں مل رہی مل والے یہ کہتے ہیں کہ گندم نہیں مل رہی گندم نہیں آنے دے رہے لیکن فلور ملے تمام جو نا گندم سے بھری ہوئی ہیں گورنمنٹ چیک کر رہے یہ جان بوچ کے جو ریٹ انہوں نے بڑھانے کے لیے گندم نہیں ہمیں مل رہی اس کے ریٹ بڑھائے دیکھا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ فلور ملز گندم سے بھری نہیں ہے لیکن منافع خوری کی وجہ سے جو ریٹس ہیں اس کو بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا بھی اس حوالے سے کرنا پڑ رہا ہے کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ان سے کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے عام عوام پر کتنا اثر پڑا ہے اور چونکہ اگلا مہینہ بجٹ کا ہے جون میں بجٹ آ رہا ہے نئے ٹیکسز لگیں گے کھانے پینے کی اشیاء پر بھی اگر ٹیکسز لگتے ہیں تو عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہوگا جی مجھے بتائیے گا کہ اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آٹے کی قیمتوں میں دس روپیہ اضافہ ہو گیا پچھلے دس دنوں میں کیا توقع کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اور پھر آگے رمضان بھی آ رہا ہے بجٹ نئے آنے والے کیا توقعات ہیں پہلے ہی لوگ بہت پریشان ہیں ایک یہ آٹا ہی جو سستہ تھا اب یہ بھی لوگوں کو مہنگا کھانا پڑا ہے غریب آدمی جو تین ٹیم بچوں کو پالتا ہے وہ اتنی کم آمدنی میں اور اتنے مہنگائی میں کس طرح وہ پال سکتا ہے ہر آدمی اس طرح پریشان ہے خدا رہا کہ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ آٹے کی قیمتوں کو کم کریں اور ایک آٹا ہی تو ہے جو غریب آدمی کھاتا ہے اب انہوں نے آٹا بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا ہے اچھا آپ بتائیے گا کہ آٹے کی قیمتوں میں پور سینہ میں ریپورٹ کر رہے تھے کراچی کی صورتحال جہاں پر 36 سے 46 روپے دس دنوں کے اندر آٹے کی قیمت بڑھ گئی یہ نئی فصل آگئی ہے لیکن اس کے باوجود آٹے کی قیمتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں اسی معاشی صورتحال کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کی بھی بازگشت دکھائی دے رہی تھی اب ہم بات کریں گے ماہر معاشیات شاہد حسن صدیقی صاحب ہماری صدیقی صاحب بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کے وقت کا اگر ہم بات کریں ہمیشہ سے جب بجٹ آتا ہے اس سے پہلے اس قسم کی زخیرہ اندوزی بھی ہو جاتی ہے چیک ان بیلنس بھی نہیں ہوتا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مقامی چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں اس کی وجہات کیا ہیں لیکن بنیادی چیزیں جیسے آپ نے بتائی اور ریپورٹ میں بتایا کہ ہمارے ہم زخیرہ اندوزی منافع خوری سمگلنگ تو ہے ہی لیکن ایک اور اہم بات ہے کہ اگر دکانوں میں گندم یا آتا موجود بھی ہے تو کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی جیب میں پیسے نہیں ہیں وہ دکان پر تو جا سکتے ہیں گیہوں بھی دیکھتے ہیں ہاتا بھی دیکھتے ہیں مگر جیب میں ان کے پیسے نہیں ہوتے ان کی خووتیں خرید نہیں ہیں تو بیٹ گورننس کے علاوہ اصل میں میں جو بات بنیادی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو اشیاء صرف کی جو قیمتیں ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی اور پیٹرول کی اور ٹرانسپورٹ کی اس کے جو اثر ہوتا ہے وہ بارہ کروڑ جو غریب ترین لوگ ہیں ان پر بہت زیادہ ہوتا ہے ویسے تمام انیس کروڑ پر ہوتا ہے لیکن اس کی اگر آپ اصل روٹ کاؤس پر جائیں گے تو اس میں حکومت پاکستان صوبائی حکومتیں پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں پاکستان کا اسٹیٹ بینک و پاکستان اور جو ریگولیٹی آثورٹیز ہیں اس کے علاوہ میں بلکل پورے احسرام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس میں خود پاکستان کی عالی عدالتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ بڑے بڑے سہسلے عربوں روپے کے وہاں پینڈنگ ہیں کئی سال سے تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پلرس جو ہیں ریاست کے پوسٹ کے ذمہ رہے ہیں اور بنیادی طور پر حکومتوں کی اور سیاسی پارٹیوں کی جو پالیسیاں ہیں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے طاقتور طبقے ہیں قومی دولت موٹ رہے ہیں ٹیکچوری کر رہے ہیں ان کو مراد دیتے چلے جائیں اور عوام کو اس کا بوجھ جو ہے وہ منتقل کرتے چاہیں اگر میں آپ کو روٹ کاؤس کی بات پر رہوں آپ دیکھیں عدلیہ کا کردار بھی آپ دیکھیں تو ہمارا جو بجٹ ہے اور ہمارا جو ٹیکسوں کا نظام ہے وہ آئین پاکستان کی جو شک تھری ہے اس سے متصادم ہے تو پارلیمنٹ کے پاس تو بستیار ہی نہیں ہے اس تحسالی بجٹ پاس کر سکیں پھر آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا جو تھرٹی سیون بھی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جلد اور سستا انصاف ملے وہ نہیں ملا سستا انصاف ملے بہت شکریہ شاہد عصم صدیقی صاحب محرم معاشیات ہمارے صلائم پر موجود تھے بڑھتے گردم کی قیمتوں کے حوالے سے بچک ان پیلس کس طریقے سے رکھنا چاہیے بیٹ گوونرس کا بھی انہوں نے ذکر کیا آپ ہم بات کر رہے تھے کیپٹل پارنٹ میں بہت شکریہ آپ کے بات کرنے کا مزید آم موضوعات کے حوالے سے بات ہوگی زونگ فورجی پاکستان کا پہلا اور واحد فورجی نیٹ برک پی آئی کے نشکاری کے معاملے پر بیپس پارٹی کا سینٹ سے واک آوٹ سینٹر رزا ربانی کہتے ہیں کہ نشکاری کے عمل میں آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا صوبوں کے حقوق کو بھی نظر انداز کیا گیا مزیر مملکت پرویز رشید کی سویڈش پارلیمنٹ کے سپیکر سے ملاقات پاکستان جمہوری ملک ہے یہاں میڈیا کو مکمل آزادی حاصل ہے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے پرویز رشید ہر تحریک انصاف کی جانب سے الیکچر کمیشن کے سو فیسس ہزار ٹن آوٹ سے متعلق تحقیقات کے فیصلی کا خیر مکم الیکچر کمیشن چار ہلکوں میں انگوٹوں کی جانچ پرتال پر بھی مصبت رویہ دکھائے ترجمان تحریک انصاف کیپٹل پوائنٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمتے ہیں اور کچھ خبروں کی جانب بڑھیں گے اور بات کریں گے میٹرو بس منصوبے کے حوالے سے لاہور میٹرو بس منصوبہ کے ریکارڈ تو جل گیا تو کہانی ختم ہو گئی مگر راول پنڈی اور اسلام آدھ منصوبہ مکمل ہونے سے قبل ہی متنازع ہو چکا ہے چالیس عرب سے زائد رقم سے شروع ہونے والا ہے یہ منصوبہ جسے صرف چند ہزار لوگ ہی فائدہ اٹھا سکیں گے تکمیل سے پہلے ہی تنازعات کا شکار ہو گیا ہے سب سے پہلا اعتراض تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آیا کہا گیا چالیس عرب سے بننے والا منصوبے کو چار عرب میں مکمل کیا جا سکتا ہے ممبر قومی اسمبلی اصد عمر جن کے حلقے میں یہ منصوبہ شامل ہے انہیں شدید تحفظات ہیں دوسرا اعتراض پاکستان پیپس پارٹی نے کیا جس میں کہا گیا میٹرو بس منصوبے میں استعمال ہونے والا لوہا کہاں سے خریدا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی منصوبے پر کئی اعتراضات لگ چکے ہیں جیسا کہ درختوں کی کٹائی سے محال پر منفی اثرات کا مرتب ہونا سڑکوں کی اکار بچھار اور تاجروں کی دکانوں کی توڑ پھوڑ سے لوگوں کے کاروبار پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کاش یہ سب ایسے منصوبے شروع ہونے سے پہلے ہی سوچ لیا جائے تو شہریوں کو اتنی مشکلات پیش نہ آئیں اور آج اسی منصوبے کے حوالے سے کہ محال پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں سکتہ ہمارے سطح موجود ہیں منیر احمد صاحب ڈائریکٹر ہیں ڈیولیمنٹ کمیونکیشن نیٹورک کے ان سے جانیں گے کہ محالیات کے حوالے سے کیا معاملات ہو رہے ہیں جو اسلامباد کی خوبصورتی تھی اس پر کیا معاملات ہو رہے ہیں اسلامباد میں کیپٹل کی نمائندہ امرین موجود ہے وہاں پہ شہریوں کو کن مشکلات کا سامنے کاروباری ہلکا جو ہے وہ بھی شدید پریشانی سے دوچار ہے کیا صورتحال ہے وہاں پہ سڑکوں کی کیا صورتحال ہے جانے کے امرین سے امرین بتائی گا کن مشکلات سے شہری دوچار ہے جی میں اس وقت راولپنڈی کی مین شہرہ مری روڈ کی پل کے اوپر موجود ہوں میرے پیچھے آپ کو ٹریفک بھی نظر آ رہی ہوگی یہاں پر امومن ٹریفک تو ہوتی ہے لیکن جب سے میٹرو بس روڈ کی کھدائی ہوئے تب سے ٹریفک میں مزید اضافہ ہو گیا اور لوگ جو منٹوں میں سفر کرتے تھے اب وہ گھنٹوں میں سفر تیہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ لوگوں سے بات کی گئی وہ کہتے ہیں کہ سڑکوں کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ اب وہ اپنے گھروں کا اپنی گلیوں کا راستہ تک بھول گئے ہیں ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جن کو اپنی یونیورسٹی تک پہنچنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا مشکلات فیز کر رہے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم راجہ کاشف میرا نام ہے میں آپ کا capital TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا بڑا امپورٹن رول ہے پاکستان کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے اور جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جہاں تک میٹرو بس کا مسئلہ ہے جس کا پازٹیو ایمپیکٹ بھی ہے اور نیگٹیو ایمپیکٹ بھی ہے اور آپ کے سامنے صورتحال ہے بہت بوری حالت ہے کیچڑ ہے اور اس سے جو انوارمنٹل پولیشن پھیل رہی ہے لوگوں کی صحت پر بڑا اثر ہو رہے ہیں اگر بہتر ہوتا ہے کہ اس کی فیزیبلیٹی سٹیڈی کی جاتی پلان کیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا آپ اس کی بڑے مسائل نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کی صحت کو لیے بڑے مدرسات ہو رہے ہیں اور میں گزارش کرتا ہوں اعلیٰ حکام سے اس کا نوٹس لیں یہ کیچڑ ہے ہمارے جو کپڑوں کی بہت بوری حالت ہو جاتی ہے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے آگانا جانا تو ہمارے لیے یونیورسٹی میں بھی آنا جانا جنم جیسے منظر بنا کر دیا گیا ہے آپ یہ بتائیے کہ یونیورسٹی کے لیے نکلتے ہیں تو کتنی دیر لگ جاتی ہے آپ کو یونیورسٹی کو اتنی بری حالت ہے کہ شمسہ باد سے جو فیدہ باد کا پل ہے شمسہ باد تک آنے تک جو پانچ منڈ کا فاصلہ ہے آدھا گھنٹہ تاہ ہوتا ہے اور کپڑوں کی جو اتنی بری حالت ہو جاتی ہے اور ہم اس کابل نہیں رہتے کہ ہم یونیورسٹی میں اپنی سٹیڈی کنٹینیو کر سکیں اور جو صحت پر جو ہمارے لئے سانس کے پرابلمز ہو رہے ہیں اور مختلف جو بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے اس پہ اکشن نہیں ہوگا تو یقیناً طور پر جو اس کے پاؤزیل جی بہت شکریہ جی مزید بھی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا مسائل جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں جی السلام علیکم علیکم السلام میں محمود حسان فرمپنڈی سے بات کر رہا ہوں جی آپ کا پہلے تو جو ہے وہ میٹروپاس کا تو میرے حال میں اس کی ضرور نہیں تھی تو سب سے بڑی بات جہاں پہ اس کے جو نیگٹیو ایمپیکٹ یہ ہیں کہ ایک تو سٹوڈنٹس بلکہ سٹوڈنٹ لائف سے ہٹ کے بھی یعنی جو زندگی کے تمام شعبہ زندگی سے دلک رکھنے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میٹروپاس کی وجہ سے آپ کی معاملات زندگی انتہائی مداصل یعنی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے دوسرا یہ یہ کہ سب سے بڑا اگر جو ہے اکنامی کرید اس کو دیکھا جائے تو اس کی ضرور نہیں تھی اگر یہی جو میٹروپاس کی جو فینننشل جو ایڈ تھی اگر یہ جو ہے انڈسٹری یا کسی ایسے سورسز پہ لگائے جاتی کہ جہاں پہ جو ہے پڑھا لکھا تب کا خصوصا جو آج کل کی جو یوت ہے اگر یہ اس سیٹ پہ لگا جاتا ہے انڈسٹری کی طرف لگا جاتا ہے تو میرے حیال میں یہ ملک کے لیے بھی اور آج کل کی جو نوجوان یوت ہے اس کے لیے بھی اور ملک کی جو ترقی کے لیے بھی ایک جو ہے کارمن جو ثابت ہو سکتا جی بہت شکریہ جی مزید سٹورنٹ سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم بتائیے گا کہ آپ یونیویسٹری آتے ہیں کوئی متبادل راستہ دیا گیا ہے آپ کو جدہ سے آپ اپنی یونیویسٹری تک پہنچ پاتے ہیں میرا نام عدیل زفیرہ نہیں ہمیں کوئی متبادل راستہ نہیں دیا گیا جس کے وجہ سے ہمیں بہت سے پرابلمز ہوتی ہیں ہمارے بہت سے مہین لیکچرز اس وجہ سے کہ ہم ٹائم ورہا ویسٹ ہو جاتا ہے پہنچ رہے میں پانچ منٹ کا راستہ مادئی انٹر میں تیار کرتے ہیں جس کے وجہ ہم ٹائم پر نہیں پہنچ ساتے ہیں ہمارے لیکچرز میس ہوتے ہیں سمٹانج ہمارے پیپر بھی میس ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا پورا کیریر خراب ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ یہ منصوبہ شروع کرنے سے پہلے پہلے ہمیں کیا کر دیتے کہ متبادل الگ وی کوئی دیتے جس سے ہم اپنی کم سکتا ہوں یونیویسٹری میں ٹائم پر پہنچ سکتے ہیں باقی ہے تو چلو بہت سے اس کے امپیکٹ پڑیں گے آگے لانگ ٹرم اس کے فائدے بھی ہوں گے نقصانات بھی ہوں گے لیکن فیلال ہم اس میں بہت سفر کر رہے ہیں اس منصوبے کی وجہ سے جی بہت شکریہ جی لوگوں کا کہنا ہے کہ لانگ ٹرم اس کے فائدے تو ہے جی امبرین بوہیا راولپنڈی میں منصوبے ہوتے ہیں ان کا ضروری ہونا بڑا ایک اہم ہوتا ہے لیکن جہاں بھی ایسا کو منصوبہ جو عوامی فلاح کے لیے عوامی فلاح کے نام پر شروع کیا جاتا ہے اس میں بہت سے سوالات اس حوالے سے بھی اٹھائے جاتے ہیں مرید صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ میٹرو بس منصوبہ بہت بڑا منصوبہ ایک شروع کیا گیا تھا لیکن بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو انوارمنٹل ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے سرٹیفیکیٹ ان پر ہونا لیکن ہمارے دیکھتے ہیں کہ شروع ہوا کھدائی ہوئی کام شروع ہو گیا اور ایسا کچھ ہوتا نہیں عوام اس کے بعد خمیازہ بھگت رہے ہوتے ہیں آپ کے بات بلکل بجاہ ہے بنیادی طور پر جب بھی کوئی میگا پروجیکٹ شروع کیا جاتے ہیں اس کے آپ آلٹرنیٹس دیکھتے ہیں کہ اس کی آپ انوارمنٹل امپلیکیشنز دیکھتے ہیں کمپلیکیشنز دیکھتے ہیں لوگوں کی سہولت دیکھتے ہیں پھر ان کی بنیاد کی اوپر آپ ایک تحضیح کر کے جو پرو پیپل اور کاسٹ ایفیشن پروجیکٹ ہوتا ہے اور انوارمنٹ فرینڈلی ہوتا ہے وہ آپ شروع کرتے ہیں پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ کام پہلے شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کو جسٹیفائی کرنے پہ لگے رہتے ہیں اور پریزنٹ گورنمنٹ جو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پرو انوارمنٹ یا پرو پیپل اتنے زیادہ ہمیں نظر نہیں آتے اب جو میٹرو بس پروجیکٹ جو ہے اب اس کے اوپر پہلے بھی ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے دو تین سال پہلے جس کا آپ نے ریفرنس بھی دیا کہ ایشن ڈیولیمنٹ بینک کی ریپورٹ ہے وہ مشاہد حسین سید صاحب نے سپریم کورٹ میں سمیٹ بھی کی کہ چار بلین کے دور میں یہ ماسٹ آنزیٹ منصوبہ ہوگا اب وہ 44 پوائنٹ سام بلین 44-45 ارب روپے میں وہ چیز ہو رہی اور اس کے بعد جو اس کی انوارمنٹل امپلیکیشن ہے اور جو ڈس پولوشن ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو آنکھوں کی اور سانس کی اور دوسری جو بیماریاں اور جو بھی اس کا صورتحال ہے وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہونا ویسے چاہیے جیسے بتایا گیا جو کتابوں میں لکھا ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں یا سانسیبل قوموں میں ہوتا ہے اب ہمارے ہاں جو انوارمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہے مافی چاہتا ہوں یہ لفظ بولتے ہوئے کہ موسٹلی وہ بوگس ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے جس طرح کوئی دوسرا کرک بزنس ہے اسی طرح سے اے آئی ایس بھی ایک کرک بزنس ان کے لیے بند چکا ہوا ہے کیونکہ میگا پروجیکٹس کے لیے جو پروجیکٹس آتے ہیں وہ بلینز کے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو اے آئی اے کی جو کاست جاتی ہے ان کو کنسٹنسی میں وہ بھی بلینز کی ہوتی ہے ایک جو عام چیز آپ نے بات بتاہی ہے بوگس والے ماملات اب سرکاری ادارہ انوارمنٹل کو ہوگا تو وہاں سے سٹرٹیف کر لینا ابھی بڑا آسان ہے وہ بڑا آسان ہے پرائیم منسٹر کے لیے یا چیف منسٹر کے لیے چیف منسٹر کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے انوارمنٹل ڈپارٹمنٹ گریڈ سترہ اٹھارہ انیس کے آفیسر سے ای آئیے لے لے وہ جو چٹ لکھ کر دے گا وہ اس کے مطابق کو سائن کر کے موہر لگا کے کہیں گے تینکیو وری مچ پاک ای پی اے ابھی ان کے ڈی جی ریٹائر ہوئے ہیں بہت پرو ایکٹیو اور بڑے ان چیزوں کو رکھتے تھے وہ اپن میں وہ ہو گئے ریٹائر اب جو موجودہ پاک ای پی اے ہیں انہوں نے وہاں پر جو اطلاعات ہیں کہ ایک خاص نکتہ نظر جو تھا ان پرو انوارمنٹ وہ انہوں نے اس کے اندر دیا ای آئیے کے اس کے اوپر جو تھا اپنی اوبزرویشنز دین فلا کہ ان ٹوئنٹی سیون پوائنٹس کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے ایک فیڈرل سیکریٹر صاحب جنہوں نے جب اس کے ریویو کیا انہوں نے کہا جی ختم کرو اور وہ ختم ہو گیا اور تیرہ مئی کو پاک ای پی اے نے ایک ایک لیٹر جاری کر دیا اب اس کو وہ جو ای آئیے ہے وہ کتنا ناکس ای آئیے ہوگا جو کیا گیا ہے بہت کم وقت کے اندر اور اس کے بعد اس کی جو اپروول ہے اس کا مطلب کیا ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو انوارمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ ٹیکنیکل ہوں اور زیادہ سینسبل ہوں اور جو ای آئیے اپروف کرنے والے ہیں وہ کوئی لیجسلیشن کے تحت یا کسی بھی میکنزم کے تحت ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا جائے ماضی میں ہم اگر ہم بات کرتے ہیں تو لہور کا منصوبہ تھا ہم لہور میں تھے موجود تھے بڑی ساری ریٹپیٹیشن بھی تھی بہت سارے لوگوں کی انجیوز کی طرف سے تھی وہ کلا نے کیا اس کے بعد ہائی کورٹ میں ہوا وہ چیزیں چلتی رہی ہیں اسی طرح سے چلتی رہی ہیں اس بات کی بھی نشاندہ ہی کی جو درخت کاٹے جا رہے ہیں وہ بڑے قدیم درخت تھے اور بڑے نایاب تھے وہ کاٹے گئے ہم اس کو ایک یہی آرڈر تھا کہ ایک درخت کاٹنے کے بدلے میں دس درخت لگائے جائیں گے نہر پر جب یہ چیزیں ہو رہی تھی لاہور کی تب بھی یہ بات ہوئی تھی اب یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنڈی کے کچھ ہی ریاض میں اسلامباد میں سپیشلی وہ درختوں کی بھی کٹائی ہو رہی ہے گرین بیلٹس بھی وہ ختم ہو رہی ہیں اور ان ساری کے ساری چیزوں کا نقصان کتنا ہوتا ہے نقصان تو اف کورس اگر جتنے کا پروجیکٹ نہیں ہو تو اس سے زیادہ کا انوارمنٹل لاؤس ہوتا ہے ایک محتاط انداز سے ایک مطابق جو پچھلی گورنمنٹ نے جو سٹیٹسٹک جاری کیا تھے ڈیلی ایک عرب روپے کا انوارمنٹل لاؤس ہوتا ہے پاکستان کے اندر اس کا مطلب ہے کہ سال کے اندر 365 بلین کا لاؤس ہوتا ہے اور اب اس کو میٹرو بس پروجیکٹ روز لے رہے ہیں جو نائیتھ ایونیو کے دونوں طرف سینچریز اول ٹریز اتنے موٹے موٹے تنوں والے درد جو ہیں وہ بلکل ختم کر دیا اور فوراں ان کے پیسز کیا اور اٹھا کے پھینکوا دیا یہ تو لیکن آپ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈیولپمنٹ روک دیں ہم یہ نہیں کہتے لوگوں ظاہر ہے کہ اتنی محول دو سنی چاہیے جو کنسرنز ہیں ان کو جنورلی ایڈریس کیا جانا چاہیے کیا ان نااکبت اندیش حکمرانوں نے کل کو خدا کو جواب نہیں دینا کہ ہم نے آپ تم اللہ تیرے جو ریسورسز سے قدرتی وسائل تھی ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے پروفٹس کماننگ کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے لوگوں کی جو عوام ہے تیری عوام جو ہے اس کو تیری خلق کو کتنا نقصان پہنچایا اب دیکھیں کہ کتنے آنکھوں کے پروبلمز ہو رہے ہیں کتنے سانسوں کے پروبلمز ہو رہے ہیں آنکھوں کے پروبلمز بہت سے بیماری بھی رہی ہیں لیکن منیر صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ تو ایک ہی نعرہ بلند کرتی ہے کہ لوگوں کی بہبوت کے لیے لوگ سے پیدا ہوئی ہیں آپ بلکل صحیح بات کریں ممکن ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے میں منیر صاحب آپ کو کاٹ رہوں میں منیر صاحب آپ کو کاٹ رہوں اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے کتنا امپیکٹ اس پر ہو رہا ہے لیکن اس وقت کے ایک پریس کانفرنس ہے خالد ارائین صاحب وہ کر رہے ہیں میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت خالد ارائین جو ہیں چیرمن کیبل آپریٹرز وہ آج مظاہرے کے ساتھ مظاہرین کے ساتھ اتجاج میں موجود تھے آج پیمرہ کے سامنے اتجاج کیا جا رہا تھا کیبل آپریٹرز ایسوسییشن کی جانب سے اور ان کے یہی کہا گیا کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جو چینلز ہیں ان کو بند کیا جائے کیپٹل پارٹ میں وقت ہوا ہے شارٹ فریق کا کیپٹل پارٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمد ہے اور اب کچھ بات کریں گے میٹرو بس منصوبے کا حوالے سے اسلامباد میں کیا صورتحال راولپنڈی میں امبرین ہمیں بتا رہی تھی اسلامباد میں زلکرنین اقبال ہمارے صرف موجود ہیں نائن تھے ایوینیو کے اوپر زلکرنین کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں نائن تھے ایوینیو بہت بڑی سڑک تھی بڑی گرین لی تھی اس وقت کیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں نائن تھے ایوینیو پر پشاور موڑ کے مین چوک میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرو کا جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ جا رہی ہے دن رات کام یہاں پر آ رہا ہے چوبیس گھنٹے کے شفتوں میں کام آ رہا تھا کہ منصوبے کو جلدی مکمل کیا جا سکے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو مزدور ہیں جو کنسٹرکشن کے کمپنی کے مدازمین ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں ایکرینز لگی ہوئی ہیں یہ پشاور موڑ پر جو نائن تھے ایوینیو کا جو ایریا ہے اس کو اب یہ سڑک کم اور ایک سرونگ زیادہ لگ رہی کیونکہ یہاں پر ایک انٹرچینج بن رہا ہے میٹرو بس کے لیے کام تو یہاں پر کافی تیزی سے جاری ہے لیکن کیونکہ نائن تھے ایوینیو کو مختلف جگہوں سے بند کر دی گئے اس لئے جو خاص کا سیکٹر آئی نائن اور آئی ایٹ کے جو رہائشی ہیں وہ اس سے بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اسی طریقے سے جو سیکٹر جی نائن اور جی ایٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر کافی برے انداز میں متاثر ہو رہے ہیں جگہ جگہ سے نائن تھے ایوینیو کو اس کے ساتھ جو لنک روڈز ہیں ان کو بند کیا گیا ہے جو راول پرنی سے آنے والی ٹرافیک ہے نائن تھے ایوینیو کے ذریعے جو دبل لوڈ سے یہاں پر انٹر ہوتے ہیں ان کو سرویس روڈ دی گئی ہے کیونکہ وہ سنگل لوڈ ہے وہاں پر دبل ٹرافیک چل رہی ہے تو اس لیے ٹرافیک کا وہاں پر کافی جو جام ہے ٹرافیک وہ رہتا ہے یہاں پر جو پشاور موڑا یہ مسروف تورین اسلامباد کا ایریا تھا وہ بھی اس میٹر کی وجہ سے بری طرح ڈیمیج ہوئے کیونکہ سنگل لوڈ پر چار طراف کی جو ٹرافیک ہے وہ سنگل لوڈ کی جانب ڈیوینیو کو بھی جگہ جگہ سے بند کیا گیا ہے جیسے کہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے جو کشمیر آئیوئے کے ایریا میں بھی بلوکس رکھ کر اس کو بند کیا گیا ہے اسی طریقے سے جو جنہ آئیوینی ہے اس کو مختلف ایریا سے بند کیا گیا ہے جو پانچ سے چھاڑ چھے منٹ کا جو راستہ تھا وہ اب لوگوں کو بیس سے پرچسمنٹ کا ٹاک کرنا پڑ رہا ہے اس سے نہ صرف ان کا ٹائم ایکسٹر کنزیمر بلکہ جو فیول ہے اس کے بھی ان کی اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طریقے سے ایچ نائن کا جو بزار ہے یہاں پہ پشاور موڑ پہ جو سستہ بزار ہے سی ڈی اے کا جو ہفتے میں تین دن منگل کو جمعہ کو رتوار کو لگائے جاتا ہے جہاں پہ شہریوں کو سستے دموں جو میاری سبزیوں اور پھل اور دیگر اشئے خردنوج فرام کی جاتی ہیں وہ بھی یہاں پہ میٹرو بس منصوبے کی ضد میں آ رہا ہے ابھی تک جو بزار انتظامیہ ہیں اس کو پروپرلی آر ڈی اے کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ صرف اس کے جو اے اور بی کی بلوکس ہیں صرف وہ میٹرو کی ضد میں آئیں گے یا کہ پورا بزار میٹرو کی ضد میں آئیں گے بہت شکریہ تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا زلکر نے اکبال نے کہ نائن تیونیو پشاور موڑ پہ کس طرح کی صورتحال ہے مریش صاحب ہم بات کر رہے تھے اگر ایک تو بات ہے اگر یہ منصوبہ شروع ہو جاتا ہے میٹرو باس آ جاتی لوگوں کی سہولت تو ہوگی چاہے اس وقت ڈائیورجن پلان نہیں ہے درخت قتل ہو رہے ہیں اور ڈسٹ پھیل رہی ہے لیکن لوگوں کو سہولت تو ہو جائے بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں دیکھیں اس سے کوئی بھی جو ڈیولیمنٹ پروجیکٹ ہے اس سے کبھی بھی کسی انوارمنٹلز کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا لیکن بنیادی بات صرف یہ ہوتی ہے کہ سہولت فراہم کرنے کے لیے آپ اس کی کوسٹ کیا دے رہے ہیں آپ اس کی فینینشل کوسٹ کتنی دے رہے ہیں آپ اس کی انوارمنٹل کوسٹ کتنی دے رہے ہیں آپ اس کی سوشل کوسٹ کتنی دے رہے ہیں یہ کوسٹ ورسس بینفٹ فارمولے ہوتے ہیں اس کے مطابق چیزیں چلتی ہیں ابھی آپ نے جو اس کا جو گرین کور ہے اسلامباد کا اگر ہم پندرہ بیس سال پہلے چلے جائیں یا اس سے پہلے چلے جائیں تو ایسا ایسا آپ نے اس کا گرین کور کم کیا اور اپنے ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس سے ہمیں اس سے تو کوئی نہیں کہ سہولت ہوتی ہے لیکن اس کی جو انوارمنٹل امپلیکیشنز ہیں ان کو بھی تمدے نظر رکھا جانا بہت ضروری ہے اور جب ہمارے ہاں میکنزمز موجود ہیں تو ان کے تحت ہم کام کیوں نہیں کرتے میرا تو سوال حکمرانوں سے ہمیشہ سے یہ رہتا ہے جب اس طرح کے منصوبے آتے ہیں تو پاکستان انوارمنٹل ایکٹ ہے 1997 اس کو ختم کرنے کیا ضرورت تھی پھر اس کی بنانے کی پانچ سال لگے تو اس کو بنانے میں اس کی اتنی باریک اس کی جو مانیو ڈیٹیلز کے اندر جا کے اس کو ڈیولپ کیا گیا پھر کیا ضرورت ہے پاک ای پی اے کی اور انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کی اگر آپ نے فیک ای آئی ایس کرانے ہیں اور فیک ای آئی ایس اپروف کرانے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور پاکستان مسلم لگ نون کی حکومت کے درمیان انوارمنٹل فرنڈلی نس کے حوالے سے اگر ایک تقابلی جائزہ اگر دوں انوارمنٹ کے اوپر لیجسلیشن جتنی ہوئی یا انوارمنٹ کا جو ٹیپارٹمنٹ الگ سے بنا منسٹری بنی پھر سارا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک لیا حالانکہ اس کو پر بہت ساری ایلیگیشنز کرپشن فلان یہ اتنے معاملات کہہ جاتے ہیں لیکن اٹلیس ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شروع سے لے کے آخر تاکستنسی کے ساتھ اپنے ہر دور کے اندر انوارمنٹل پرٹیکشن اور انوارمنٹل کنزرویشن کو مدنظر رکھا اٹلیس لیجسلیشن بنائی جب وہ ساری چیز بن گئی ہے تو انڈیسٹرل لسٹ حکومت جو ہے انڈیسٹرل لسٹوں کی جو حکومت ہے بزنسمنوں کی جو حکومت ہے اس کو کیا تکلیف ہے کہ جب پاکستان کے اندر ایک لیجسلیشن موجود ہے میکنیزمز موجود ہیں اس کے اوپر کریں جو کرنا ہے لیکن ایک سرٹن فریمورک کے اندر کریں نا اچھا اگر ہم لاہور کے منصوبی کے بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا بہت سی انجیوز نے بھی اس حوالے سے عدالت سے رجوع کیا کچھ وقلہ کی دنظیمیں تھے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تو کچھ ایسا سوچا جا رہا ہے اس پر بھی کہ کم از کم ان کو رکھا جائے مد نظر کے محولیات کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں ان کو کم از کم میں اور میرے ساتھی پچھلے ایک ہفتے سے کیمپین کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں برائیم ارمانی اس کے اوپر سوہ موٹر نوڈس لیں کہ کیا میٹرو بس منصوبہ فیزیبل تھا ایک ٹیکنو کریٹس کی امپارشل ٹیکنو کریٹس کی کمیٹی بنائیں کیا آلٹرنیٹس آویلیبل نہیں تھے کیا جو کاسٹ 44.3 billion کی جو رکھی گئی ہے کیا اس سے کم میں یہ نہیں بن سکتا تھا کیا جو environmental implications ہیں کیا ان کو avoid نہیں کیا جا سکتا تھا کیا یہ جو EIA ہوا ہے کیا یہ fake نہیں ہوا ہے اور یہ جو approvals ہونی ہیں یہ کس طرح سے ہونی ہیں اور جو EIA کے اوپر جو 27 concerns ہیں وہ address کیوں نہیں ہوئے اور اس کو اگر نہیں ہوئے اگر future میں address کرنا ہے تو ان کو کیسے کرنا ہے اس کا mechanism اس document کو public ہونا چاہیے آپوں کی گمبین تو جاری ہے لیکن یہ منصوبہ شروع کیا گیا عوام کی بہتری کے لیے پایا تکنیل تب بھی پہنچ جائے لیکن یہ سہولت تو عوام کو میسر آ جائے گی طرف تو کہ کٹنے سے green birds کے ختم ہونے سے environmental loss کتنا اگرداشت کرنا پڑے گا of course جب آپ پورا ایک green cover ختم کر دیں گے آپ اب یہاں انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ درخت ہیں ہم ان درختوں کو اکھاڑ کے یہاں سے لے کے جائیں گے دوسری جگہ کے اوپر پلانٹ کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں اتنے بڑے بڑے درختوں والے ان کے پاس technology ہے چانہ کے پاس تو ہم نے دیکھا ہے کہ آج مجھے بتا رہی تھیں ایمین مریم اور انگزیب صاحبہ کہ انہوں نے ہم نے دیکھا ہے اور وہ وہاں پہ وہ لیکن کیا ہمارے ہاں وہ چیز کو کرتے ہیں دیکھا جانا یہ ضروری ہے کہ ایک project جو ہے کیا وہ ہر جگہ کے لیے feasible ہے اگر وہ feasible نہیں ہے تو اس کا alternates کو دیکھا جانا چاہیے اگر جو انوارمنٹ آپ نے کہا درختوں کو درختوں آپ نے بڑے بڑے کاٹ کے اٹھا کے timber مافیا کو بیچ دیئے آپ آپ کہتے ہیں جی ہم ایک درخت کاٹیں گے دس درخت لگائیں گے میں مافیا چاہتا ہوں آپ درخت کاٹتے ہیں پودا لگاتے ہیں آپ بیس پودے لگاتے ہیں تو ایک بھی survival نہیں کرتا survival rate کیا ہے جو آپ plantation کرتے ہیں آپ جب یہ 9th avenue اور 7th avenue یہ ساری جب avenues بنیں تھیں تو تب بھی بہت بڑے اس کے اوپر آواز اٹھائی گئی تھی بارہ چودہ سال لگے وہ چھوٹے چھوٹے درختوں کو بڑی یعنی بہت سارے درخت آپ نے پودے لگائے ان میں سے کچھ survival rate بہت اگر بچا بھی لیا جائے تو بہت بڑا ہے آپ اتنا کاربن سنک تباہ کرتے ہیں اتنا بڑا کاربن سنک بننے کے لیے آپ کو پت سو سال لگتے ہیں بلکل ایسا ہے یہ ایک بڑا ضروری ہے بہت شکریہ منیر احمد صاحب ڈائریکٹر ہمارے صرف موجود ہے development communication network کے ایک بڑا ایک اہم معاملہ ہے ناظرین کہ اگر یہ عوامی فلاہوں کے منصوبے جو فلاہ بیبود کے جو منصوبے ہیں ان کو ہونا چاہیے وہ ہونے چاہیے لیکن محول دوست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں میٹرو منصوبے کے حوالے سے کہ اس کو عوام کی فلاہ کے لیے اگر ہے تو اس کو آئندہ بھی عوام کی فلاہ کے لیے ہی ہونا چاہیے ہمارے ساتھ پہ گئے